جو ہمارا ٹارگٹ ہے دس ارب درخت لگانے کا ان پانچ سالوں میں تو یہ ہم شروع کر رہے ہیں اس برسات کی جو پلانٹیشن ہے تو میں آپ سب کو بھی اور جو بھی اس کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں آپ سب کو میں آج تاقید کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک بدقسپتی سے وہ ملک ہے جہاں دنیا میں جو درختوں کی ایوریج ہوتی ہے اس سے ہم بہت کم ہے سارے ملک یعنی ہندوستان بھی ہمارے سے زیادہ وہاں ٹری کور ہے یعنی وہاں زیادہ درخت ہیں تو ہمارے ملک میں کسی نے توجہ نہیں دی اور اس کے آگے بہت برے اثرات ہیں ہمارے ملک کے لیے اور وہ کیسے ہیں کہ جو گلوبل وارمنگ جو موسم گرم ہوتا جا رہا ہے اس کو اگر ہم نے فائٹ کرنا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا ہے وہ اسی طرح کہ ہم پاکستان کو ہرا کر دیں کیونکہ جتنے آپ درخت لگاتے ہیں یہ بارش بھی اٹریک کرتے ہیں اور یہ موسم کو گرم ہونے سے بھی روکتے ہیں اور یہ پلوشن کو بھی روکتے ہیں شہروں کے اندر جو بڑھتی جا رہی ہے پلوشن خاص طور پر لہور میں پشاور میں کراچی میں تو وہ اس کا اس پلوشن کو ابزوب کرتے ہیں درخت تو اس لیے یہ ہم لانچ کر رہے ہیں اپنی یہ برسات کی جو ہماری پلانٹیشن کیمپین ہے میں چاہتا ہوں آپ سب اس میں شرکت کریں میں چاہتا ہوں کہ سارے پاکستان میں لوگ یہ اگلے تین ہفتے اگر ایک ایک پاکستانی بھی ایک اگر درخت اگا دے تو سوچیں کہ یہ کتنا بڑا انقلاب آئے گا شہروں کے اندر بھی کوشش کریں گے گھر میں بھی جگہ ہے تو ادھر بھی لگائیں پاکستان کے اندر بھی شہروں کے اندر کوئی جگہ خالی نہ رہے ہم نے میں نے سارے اپنے شہروں کے اندر اپنے ڈی سیز کو اپنے کمیشنرز کو انسٹرکٹ کیا ہے کہ کوئی بھی شہر کے اندر میں جگہ نہیں دیکھنا چاہتا جہاں در اس طرح خالی پڑی ہو ہر خالی جگہ کے اوپر ہم درخت اگا ہیں اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ہمارے فیوٹر جنریشنز ہیں ان کے لیے ہمیں ایک بہتر ملک چھوڑ کے جائیں جو ہمیں یہ ملک جو مجھے ملا تھا جب میں بڑا ہو رہا تھا وہ اس سے بہت بہتر تھا کیونکہ حالانکہ انگریز باہر سے آیا ہوا تھا اس نے بھی یہاں زیادہ جنگل اگائے بنسبت کے ازادی کے بعد جتنے ہم نے بلکہ وہ جنگل ختم کیے ہیں تو اس لیے اب واپس آگئے کہ ہم یہ ریورس کریں سب کچھ اور یہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے دس ارب درختوں کا یہ ساری دنیا اکنالیج کرتی ہے جو ہم نے ایک ارب درخت پختونخواہ میں پانچ سالوں میں لگائے تھے دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ میں وہ انٹرنیشنلی اکنالیج ہوا ہے آج پاکستان کو وہ ملک سمجھتے ہیں کہ جو دنیا میں لیڈ کر رہا ہے انوائرمنٹ کی جو کیمپین ہے جو گلوبل وارمنگ کے خلاف کیمپین ہے دنیا میں پاکستان کو بان چیلنج میں اکنالیج کیا جاتا ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جو سب سے تیزی سے یہ ریورس کر رہے ہیں امپیکٹ کاربن امیشنز کا جو جو گلوبل وارمنگ ہے شکریہ